اسلام نیکو ویورز فہمین سیمی ویلوکس میں آپ سب کو بھر سے ویلکم ہے امید ہے کہ آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے گھروں میں تو جی سب سے پہلے میں یہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے جانب پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ان تک دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مطبور یہاں پہ میرا ویلوکس سٹارٹ ہوتا ہے صبح سے صبح 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 سب سے پہلے میں نے تو کیا کیا تھا رات کے ٹائرہ کل آئیت مہمان اور رات کو میں نے مگوائی تھی خمیری روٹی اور میں نے کوئی گرم کر لی تبے پہ بہت لکہ ہلکہ سا آئل ڈال کے پانی ڈال کے میں نے گرم کر لی اور صبح 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 ایک بچ گیا تناشتہ اٹھی دیر سے تھی میں نے گو فتیا گرم کر لیا تو ساتھ مہر اٹھی پر روٹی میں نے نہ فرائے کر لی تھی discourse رکھتے ہیں ایک smokeöll سوٹا نے کھالی ایک میں نے کھالی تو جی یہاں پہ جو انا پھر وہ سسٹر لے کر رہی تھی جو چیزیں وہ میں نے کھول کے دیکھیں کیا کیا تھا اور ہمینے جو چیزیں بیجی ہوئی تھی کچھ کا تو میں نے وی لک نہیں بنایا اور کچھ کا میں نے بنا رہی ہے بچوں کو کھانے بینے کی چیزیں تھی اور کوڑ رنگ سی وہ میں نے کھول کے دیکھ اور ان کو سنبھال کے رکھا تو یہ شیطانیاں کر رہا ہوتا ہے جلتا پھر تھا میرا بیٹا شیطانیاں کر رہا ہوتا اناسہ وغیرہ کر کے گھنٹا میں نے ریسٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں نے یہ جی مینگوز آئے ہوئے تھے میں نے ان کو کٹ کے ان کی چٹنی بنائی کافی سارے مینگوز آگئے تھے تو پھر میرا میں نے سوچا کہ وہ جو اینڈ والے مینگوز سے تھوڑے کھٹے کھٹے تھے تو پیٹی میں سے جو نکلتے ہیں وہ مطبق تو جاتے ہیں اینڈ والے جو چار پر تھے کیونکہ جاتا سیزن ہے تھوڑا سا کھٹا کھٹا آیا گیا تھا مینگوز میں میں نے کہا کہ پھر مینگوز میں جو نمک لال مشکال میں اور جو یہاں وہ کیا اس کو کہتے ہیں چینی نمک لال مشکال میں جو سرکہ میں نے ڈال کے تھوڑا سیزن کی چٹنی میں ڈالی آدھا پونہ گھنٹا آدھا گھنٹا ہی بیس منٹ الگی آش پر رکھ دیا تھا پانی پک گیا اور چٹنی میری ہوں گی تھی تھی چٹنی اور ساتھی میں نے اپنے لئے بنائی تھی دال رات کو ہزبن نے کہا تھا کہ میں کھاؤں گا کوفتے کیونکہ ان کو کوفتے پسند ہیں انہوں نے کہا میں کوفتے کھاؤں گا اور جو ہے وہ میں کھاؤں گی دال میں نے میرا دل نہیں کھا رہا تھا کوفتے کھانے کو میں نے کہا میں صبح کوفتے کھا لیے میرے رات کو بھی کوفتے کھاؤں گا تب میں نے تھوڑی سی اپنے لئے پچھتنی دال بنائی تھی میں نے کہا نیکس دے میں چاوال بوائل کر لوں گی تو جو نا وہ ڈال جو چل جائے گی ٹھیک ہے نیکس دے بھی زائے نہیں کرتی کھانا زائے کر کے کیا کرنا اگر ایک دن بچ ہے تو دوسرے دن آرمست کھا لینا چاہیے اگر آپ کے گھر میں ماسی آتی ہو اس کو بچہ واہ تو ہرگز نہ دیا کریں اور اگر آتی آتی ہے تو اب اس کو بچہ واہ ہرگز مت دیا کریں اس کو بلکہ جب کھانا بنتا ہے تازہ تازہ اس میں سے کھانا دے دیا کریں اگر بچ بھی جاتا ہے تو ان میں دے دیں لیکن باسا جھوٹا نہ دیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ شام ہو گئی تھی چار پانچ بجے میں پانچ بجے آج پر کے جلدی میں بچوں کو لے گئی تھی باہر تھوڑا ایسا بچے سائیکل چلا لیتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل لیتے ہیں تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں ہوں کہ بابا ان کے تھوڑا لیٹ آتے ہیں تو یہاں پہ بچے اس ٹم بچے بہت نکلے ہوتے ہیں سسائٹی میں نا مطلب پھر رات ہوئی رات میں میری بازوں میں بہت در تھی آج تو بڑا مزہ میرے ہسبر نے روٹی میرے لے بیلی اور جنا وہ روٹی تیڑی میڑی کرتی میں اس کی ویڈیو پی تھی بنا ہی مجھے بول رہے تھے تم یہ ویلوگ بند کر دو میرے نا ملتی بازوں میں در تھی پہلی روٹی تو میں نے بیل لی تھی تو اسی جو تھی انہوں نے بہت ہی تیڑی میڑی کرتی کہتے ہیں کاٹ دینا کاٹ دینا میرے کہا چھے کہ اپنے ٹرائنگل بنا دی روٹی کے میں کارت دوں گی کارت دوں گی تو یہاں میری روٹی بن رہی دیکھیں بڑی زبرت بڑے عرصے بعد میں نے آتنا اچھی روٹی بنائی تھی نہیں ویسے تو اچھی بناتی ہوں میشہ ہوتا ہے کہ چار روٹیاں بندی ہیں گھر میں جس میں سے ایک تو لازمی خراب ہو جاتی ہے اس بار انہوں نے انہوں نے روٹی خراب کر دی میں نے کہا روٹی میں نا وہ جو خراب میں نے کیا کیا میں نے اس کو ٹیڑا میڑا جو ہوا تھا اس کو میں نے کونے ٹھیک کر کے میں نے روٹی ڈال دی پھر تیسری چوتی روٹی میں نے خود دی اپی بلی سی بازوں میں درد میرے گلٹی بازوں میں بتا رہی کیوں کافے دنوں سے درد ہوا ہے تو شاید میرے گھر سے کوئی اور مسئلہ ہے تو میں نے پھر وہ بہت مشکل سے روٹی تک نہیں بلی جا رہی تھی پھر بس روٹی شوٹی پکائی بلکہ مجھے آج بھگوانی چاہیی تھی بھار سے روٹی اور روز väھر سے روٹی نہیں کھائی جاتی نہ میرے سے بھی نہیں کھائی جاتی بچوں سے بھی نہیں husbands سے بھی نہیں کھائی جاتی تو میں پھر بنایی لیتی ہوں جیسے ہی تیسی کر کے روٹی بانی جاتی ہے بس ہوں تین چار روٹیاں بنائیں اور پھر ہم نے کانہ کھائیا انہوں نے کفتے یالو کے ساتھ کھائیا میں نے دال کے ساتھ کھائیا اور بس اسی طرح ہماری شام گزر رات گزر گئی اور پھر بس رات کو جو ہے وہ ہم لوگ باہر گئے تھے آوٹنگ کے لیے تھوڑا سا آئس کریم میں کھا رہا کھانے میرا بہت دل کرا تھا کافے دن سے بچوں کے لیے تو ویسے روزی تقریب بناتی ہے ہر دوسرے تیسرے تھے میرے میری روٹی دیکھیں کتنی گول ہے بڑی میں پہلے نا اس سے بھی جب میری شادی سے پہلے میں روٹی جو تھی نا بہت بڑی بناتی تھی چھوٹی بناتی تھی چار دی کے ون میں روٹی بہت بڑی بنانے لگی پھر میری طبیت کھا رہا ہوئی تو روٹی کا سائز بڑا چھوٹا ہو گیا اور موٹا ہو گیا پھر اب پھر دوبارہ میں بڑی روٹی ہے ابھی بھی چھوٹی روٹی میری تبوے سے بہار آ رہی ہوتی تھی میں نے کہا یہ میں کیا کروں میں گیڑا تبا لے آمان بڑے سائز کی روٹی اندر دل جائے تو یہ بس پھر میں نے کوشش کی کہ ہاتھ ہولا رکھوں روٹی کے سائز کو چھوٹا کروں تو تھا کہ میری روٹی وہ میرے تبوے پہ پوری آ رہے تو روٹی میرے تبوے سے بہار جا رہی ہوتی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویل آ پسند آیا ہوگا پلیس جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیس ویڈیو کو اندر تک دیکھا کریں کوشش کیا کریں اندر تک دیکھا کریں بڑی ہیلپ ہو جائے گی میری بہر چینل زیادہ زیادہ گروہ کر جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھیں آباد رکھیں اپنے اپنے گھروں میں تو یہاں بیجیے میرا ٹڈڈا جرمہ شرارتے کرنے میں مصروف ہوتا ہے ہماری سے گلاس نکل کے بھاگ جاتا ہے ساڑے آلو کفتے بھی تیار ہو گئے سی تیسی کھان لگے سی دیکھو دیکھو کٹیں مزید بننے ہیں تو آپ ایسے بہت مجھے اچھے لگتے ہیں مجھے دام والے پسند ہیں جو ٹیماتر کے گریوی میں بنے ہوتے ہیں اور ساتھ کوئلے کا دم دیا ہوتا ہے بڑے زبردست قسم کے بنتے ہیں اس کی شیطانیہ سانس نہیں لیتی دیکھے پھر آگیا ہے پھر بھاگ کر آگیا ہے پھر ڈبا گلاس کوئی مسالے واری ڈبی کچھ نہ کچھ نکال کے لے جاتا ہے اس کو نہ چین نہیں آتا جب تک ماں کو نہ تنگ نہ کرے بس جی اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ